ہم نے نماز یاد کی ہوئی ہوتی تھی میں وہاں دیکھتا تھا بزرگ بزرگ کھڑے میں دو دو سو سال کے اور نماز غلط پڑھ لئے اچھا پھر ہم بھی غلط پڑھنے لگتے تھے بھول جاتے تھے کہ یہ کہاں پر ہاتھ بازنا ہے کہاں پر چھوڑنا ہے میں لکھنوں سے تعلق رکھتا ہوں جو بلے صغیر کا آخری بڑا شہر مسلمانوں کا کہا جاتا تھا اور وہاں کا رمضان مختلف ہوتا تھا چاندرات پھر ہمارے لئے بلکل ایک تھرلنگ مومنٹ ہوتا تھا اور بہت ہی شام سے بے چھینی استراب میرے نانا مرہون جو تھے وہ اچھا مجھے بھئی چڑھاتی تھی کہ این چاندرات کے دن وہ ہمیں لے جاتی تھی دکان پر اور پسند کے جوتا دلوا دیتے تھے تو میں ہی کہتا تھا کہ بھئی یہ جوتا دلوا نہیں ہے تو بھئی یہ آمیں رمضان کے شروع میں ہو جائے تو کہہ نہیں چاندرات کے دنوں لے کے اچھا وہاں یہ بھی تھا کہ کالا جوتا نہیں لینا ہے کہ سرک جوتا نہیں لینا ہے کونسا جوتا لینا ہے کونسا نہیں لینا ہے کپڑیں کپڑوں کے جوڑے جو تھے ان کا ایک تعلق عید کے ساتھ تھا اور جوتے کا ایک تعلق عید کے ساتھ تھا عیدگاہ جانے کا ایک تعلق عید کے ساتھ تھا دوسرا جو ایک اہم میرے مجھے یاد ہے کہ میرے ہاں ایک فقیر آتے تھے تو میرے نانا جو تھے وہ مجھ کو لے کر پھاٹک پر گھر کے کھڑے ہو جاتے اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور ادھا ادھا جا رہے ہوتے تو وہ مجھے جان لیتے تھے کہیں اور وہ کہتے تھے کہ ابھی وہ بابا آئیں گے تو آپ ان کو پیسے دیں گے اور پھر ہم نماز کے لیے ادھا چلیں گے مجھے بڑا غصہ آتا تھا اب وہ ایک بابا آتا تھا اس کے بہت بڑی ڈاڑی ہوتی اور وہ ایسے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کوئی چیز ہوتی تھی اور کڑے ہوتے تھے تو وہ کڑے سے بجاتا بجاتا اور گاتا بجاتا اور جب ہمارے آتا تھا وہ مجھے اب تک اس کا ایک شیر یاد ہے اور مجھے بڑا غصہ آتا تھا اس پر کہ یہ خوشی کے لیے یہ کیسا گانا گارا ہے اچھا وہ شیر یہ تھا کہ جا تُو لا پرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں مرنے والا مر گیا تُو نے تُو دیکھا ہی نہیں اور اب میرے نانا جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ بھئیہ وہ پیسے آپ دے دیئے تو جو فطرک کی رقم انہوں نے اپنے انسان میں کی ہوتی تھی وہ میں اس کو دینی وہ چلا جانا اور اب ہم عیدگاہ کی طرف جاتے تھے اچھا اور مجھے جب میں بڑا ہوا تو میں کہتے تھا بھئیہ بابا جو ہیں اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا اب مجھے خیال آیا کہ غالباً ان کو نانی کا خیال آتا ہے یہ جو کہتا ہے نا کہ جا تُو لا پرواہ ہے مولا تُو نے دیکھا ہی نہیں مرنے والا مر گیا تُو نے اچھا اب ہم نماز کے لیے جاتے تھے اس میں قجیب غریب صورت ہوتی تھی اچھا ہم نے نماز یاد کی ہوئی ہوتی تھی ہاتھ یہاں پر چھوڑے جائیں گے اور رفید ہے جنا میں وہاں دیکھتا تھا بزرگ بزرگ کھڑے میں دو دو سو سال کے اور نماز غلط پڑھ لے اچھا پھر ہم بھی غلط پڑھنے لگتے تھے بھول جاتے تھے کہ یہ کہاں پر ہاتھ بازنا ہے کہاں پر چھوڑنا ہے یہ ایک عام عید کے دن ہوتا ہے اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ کھڑے میں ہوتے اور انہیں نہیں معلوم کہ کہ سوڑ کیا کرنا ہے پھر ہم ہم قبرستان جاتے تھے عام طور پر بچوں کو قبرستان نہیں لے جائے جاتا تھا مجھے میرے نانا جو تھے وہ مجھ کو پابندی سے قبرستان لے جاتے تھے قبرستان جاتے تھے وہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو بھئی اب یہ اس کلاس میں آگئے ہیں اور ابھی ہے اور میرے والد کی اور میرے والد کی شکایتیں اور میری تعریف اور اغارہ کرتے تھے کہ بھئیہ نے گول مارا بھئی اس ماچ میں گئے تھے تو یہ ایک فٹبال کھیلتا تھا ان کو وہاں سے انام ملایا اس ڈریل کی قیامت اس حد تک کہ ان کو یہ خیال تھا کچھ وہ کل اور اعداد نہیں تھا کوئی روز آرماس نہیں کرتے تھے میں یہ ڈریل میں کی جو تھی یہ پکی تھی اور وغیرہ وغیرہ اب میں پاکستان آیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ یہاں بھی بہت سی چیزیں مشترک ہیں نازمباد میں میں رہتا تھا اور نازمباد میں جو عیدگاہ ہے وہاں پر بہت بڑی نماز ہوتی تھی یہاں بھی میں نے دیکھا وہی حال ہے ان کو عید کی نماز یاد نہیں ہوتی لوگوں کو اور وہ وہاں ہوتے مگر میں نے دیکھا کہ وہاں کے مقابلے میں پاکستان میں الحمدللہ اچھا صاف سترا نیا لباس نئے جوڑے نئے کپڑے غریب آدمیوں کو بھی محصر ہیں وہاں کے وینس پر اب آپ کسی کے یہاں جائیے عید پر ملنے تو وہ سمئیاں بھی ہوں گے اور دہی بڑے بھی ہوں گے اور انما اخصام کی چیزیں دسترخان پر سری ہوئی ہوتی ہوں اور زمانے میں کوئی احتمام نہیں ہوتا تھا زیادہ زیادہ سوہیاں پک گئیں اور آپ آئے اور آپ کے سامنے پیالے میں سوہیاں رکھی گئیں آپ نے دو چمجھ تین چمجھ کھائے اور پس قدم لیکن یہاں تو باقاعدہ اس کا احتمام ہوتا ہے دو دو دن تین تین دن کھانے پکتے ہیں